رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت قتل ہو گئی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں بھی خواتین اور بچوں اور بوڑوں کو مارنے سے منع فرماتے تھے مدینہ منورہ میں عورت قتل ہو گئی قاتل کا پتہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اللہ کی قسم دے کر اور اپنا حق یاد کلا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قاتل کون ہے لوگوں کے پیچھے سے صفحوں کو چیرتا ہوا ایک نابینہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول یہ کام میں نے کیا ہے کیوں کیا ہے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میری بیوی ہے وقانت بی رحیمہ اور میری خدمت گزار بھی بڑی تھی وفا شعار بھی تھی اور میرے ساتھ بڑا شفقت اور نرمی کا سلوک کرنے والی تھی اور اللہ نے مجھے دو موتیوں جیسے بیٹے بھی دیئے ہوئے ہیں پھر مارا کیوں مارا اس لیے اللہ کے رسول یہ آپ کی شان میں گستاہی کرتی تھی آپ کو برا بھلا کہتی تھی میں اس کو روکتا تھا یہ رکتی نہیں تھی میں منع کرتا تھا یہ منع نہیں ہوتی تھی اور آج رات بھی اس نے اپنی عادت کے مطابق جب آپ کی شان میں گستاہی کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو گویا وہ بیوی جو خدمت گزار ہے وفا شعار ہے اور بڑی محبت اور شفقت کرنے والی ہے اور اللہ نے خوبصورت اولاد بھی اس سے دی ہوئی ہے یہ ساری محبتیں اس صحابی رسول نے ایک طرف رکھ دیں اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو تو دنیا کی کوئی محبت اس سے آگے نہیں ہے اور اس نے اسی بیوی کو قتل کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ جو کر کے آیا ہے ٹھیک کر کے آیا ہے اور اس کا کوئی قساس اور دیت نہیں ہوگی